موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان إلى یوم الدین اما بعد اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے العلم قبل القول والعمل اور اسی طرح سے انما العلم بالتعلق سے گفتگو ہو رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ علم کی فضیلت کیا ہے اور قبل اس کے کہ ہم کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں اس سے پہلے کہ ہم کوئی کام کریں ہمارے پاس اس کے تعلق سے علم ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ علم یہ تعلم سے آتا ہے علم سیکھنے کے دریئے سے آتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے انسان کو محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے اس کے بعد انسان کے پاس علم آتا ہے اسی تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کونو ربانئین کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کی وضاحت ہو رہی تھی کہ مفسر قرآن صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کونو ربانئین کا مطلب یہ ہے حلماء فقہاء علماء کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر حکم یہ دیا ہے کہ آپ کے اندر حلم پائے جانا چاہیے دور اندیشی ہونی چاہیے بردباری ہونی چاہیے آپ کے ہاں حکمت ہونا چاہیے آپ کے ہاں فقہ فدین ہونا چاہیے آپ کے ہاں علم ہونا چاہیے جب یہ ساری باتیں آپ کے ہاں ہوں گی تب جا کر کے آپ ربانی کہلائیں گے اسی طرح سے امام مخاری رحمہ اللہ نے آگے مزید نقل کیا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ربانی اسے کہا جاتا ہے اللذی یورب بن ناسا بسغار العلم قبلہ کے بارے ہی جو لوگوں کی تربیت ایک سسٹم کے تحت کرتا ہے پہلے لوگوں کو علم کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو جزئیات ہوتے ہیں وہ پہلے بتاتا ہے اور علم کی جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اصولی باتیں ہوتی ہیں ان کی تعلیم بعد میں دیا کرتا ہے تو جو شخص تعلیم کے اندر حکمت عملی سے کام لے ایک سسٹم سے کام لے ایک ترتیب بنا کر کے رکھے کہ کس ترتیب سے ہمیں لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے تاکہ صحیح طور سے لوگ علم کی باتوں کو دین کی باتوں کو سمجھ سکیں جو اس طریقے سے علم لوگوں تک منتقل کرے ایسے شخص کو ربانی کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آیت قرآن مجید میں ذکر کی ہے اس سے پہلے جو الفاظ اس آیت کے ہیں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ کسی بھی بشر کے لیے یہ جاہد نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے کتاب عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اسے حکم عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اسے نبوت عطا فرمائے اور اس کے بعد وہ لوگوں سے کہے کونو عباد اللہ کہ تم لوگ میرے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر کے ولیکن کونو ربانئین بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کہ تم ربانی بنو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت سے نمازہ ہے کسی کو علم سے نمازہ ہے کسی کو قرآن مجید کا کتاب کا علم دیا ہے تو اس کو اس کی یہ مجال نہیں اس کا یہ مقام نہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے بجائے اپنی عبادت کی دعوت دے علم کا غرور انسان کے اندر ایسا پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگے بلکہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ رب نہ بنے ربانی بنے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کرام کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی نبی کو قرآن عطا کرتا ہے کتاب عطا کرتا ہے تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے انبیاء کرام تو قطعی طور پر کبھی اس طرح کی بات کہر نہیں سکتے کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ کو رب بنانے کی دعوت دیں اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغام دیا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم سے نمازہ ہے کہ وہ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر کہیں قبر پیدا نہ ہو جائے غرور پیدا نہ ہو جائے اپنے آپ کو اتنا عالی نہ سمجھنے لگیں کہ لوگوں سے اپنی بندگی کروائیں لوگوں سے اپنی بندگی کروائیں لوگوں سے اپنے سجدے کروائیں لوگوں کو مجبور کریں کہ لوگ ان کے سامنے جھکیں تو فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رب بن بیٹھیں بلکہ آپ کو ربانی ہونا چاہیے اللہ والا ہونا چاہیے رب والا ہونا چاہیے آپ کو اور جو تربیت کا صحیح طریقہ ہے تعلیم کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو آپ کو اپنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ صحیح طور پر دین کی ترجمانی کرسکیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں صحیح طور پر دین کی اسلام کی باتوں کو داخل کرسکیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تعلیم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تربیت تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے علماء کو اپنا معقیقی جو مقام اور مرتبہ ہے اس مرتبے کو سمجھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو اس مرتبے سے بالاتر اور اونچا مقام کہے دے دیں تو امام مخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر علم کی جہاں اہمیت بتائی کہ علم یہ عمل اور قول پر مقدم ہے وہ یہ بھی بتایا کہ علم حاصل کیسے ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کسی طرح سے تعلیم کا طریقہ علماء کے ہاں کیا ہونا چاہیے اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سے حدیث لیکن بہت اہم حدیث ہے جس کو نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے امام مخاری رحمہ اللہ یہ حدیث اس سنت کے ساتھ نقل کرتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیاء قال حدثنا شعبہ قال حدثنی ابو التیہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعصروا وبشروا ولا تنفروا یہ چھوٹی سی حدیث ہے جس کے اندر صرف اور صرف چار کلمات موجود ہیں لیکن اس حدیث کے اندر معانی کا ایک سمندر موجود ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا تم آسانیاں پیدا کرو آسانی کا راستہ اپناو ولا تعصروا اور تم مشکلات کا راستہ نہ اپناو مشکلات نہ پیدا کرو وبشروا ولا تنفروا اور تبشیر کا کام کریں بشارت دینے کا کام کریں تنفیر کا کام نہ کریں نفرت دلانے کا کام نہ کریں چار باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں پہلی یہ بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا آپ تیسیر کا کام کریں آپ آسانی کا کام کریں تیسیر کس کے لیے تیسیر اپنی لیے بھی اور تیسیر دوسروں کے لیے بھی انسان اپنے لیے بھی تیسیر کا اور آسانی کا راستہ اپنائے لہذا اگر ایک کام ہے جو دو طریقوں سے ہو سکتا ہے ایک مشکل طریقے سے ہو سکتا اور ایک آسان طریقے سے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر آسان طریقے سے ہو سکتا ہے تو آپ آسان طریقہ اپنائیے آپ کو مسجد جانا ہے اور مسجد جانے کے دو راستے ہیں ایک راستہ پریشان کن ہے لمبا ہے دور کا راستہ ہے راستے میں مشکلات بھی موجود ہیں اور ایک راستہ قریب کا اور آسان سا راستہ ہے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ مسجد پہنچ سکتے ہیں گے اور مشقت والے راستے سے جائیں گے اس میں ہمیں ثواب زادہ ملے گا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیسروا آپ آسانیوں کو اپنائیں آسانی پیدا کریں آپ اپنے حق میں بھی اسی طرح سے سردی کا موسم ہے انسان کو غسل کرنا ہے انسان کے پاس امکان ہے گرم پانی بھی موجود ہے جس سے نہانے میں اسے آسانی ہے تھنڈا پانی بھی موجود ہے جس سے نہانا اس کے لیے بہت ہی دشوار ہے ایسے موقع سے انسان یہ سوچے نہیں ہم تو ٹھنڈے ہی پانی سے نہائیں گے ہم کو زیادہ ثواب ملے گا نہیں ایسے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یسروا آپ تحصیر کا راستہ اپنائیے آسانی کا راستہ اپنائیے چنانچہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما خویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لمکن اثمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو امور کا اختیار دیا گیا کہ چاہے آپ اس کو اپنا لیجئے چاہے آپ اس کو اپنا لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس چیز کو اپنایا جو کی آسان تھا مشکل کو نہیں اپنایا آسان کو اپنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرتے کی وجہ دو امور جن کا اختیار دیا گیا تھا ان میں کوئی امر ایسا نہ ہو جو گناہ کا کام ہو گناہ کا کام اگر کوئی ہوتا تھا تو اس سے تو بہت ہی دور ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دونوں میں سے کوئی کام گناہ کا نہیں لیکن ایک آسان ہے اور ایک مشکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو آسان ہوتا تھا اس کا اختیار کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے يُرِيدُ اللَّهُ بِكْمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكْمُ الْعُسْرِ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ساتھ آسانیہ کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں مشکلات میں پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا لہذا اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا از خود ہم اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ڈالیں سفر میں ہے رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنے میں بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے زبردستی اپنے اوپر کر کے ہم سوم رکھیں روزہ رکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم نہیں دیا ہے اور اسی کے دمنے میں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے يُرِيدُ اللَّهُ بِكْمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكْمُ الْعُسْرِ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی آپ کے ساتھ مشقت اور پریشانی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے سوم و روزے کے سلسلے میں لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ میری امت کے لوگ خیر میں رہیں گے بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے غروبِ افتاب ہو گیا افطار کا وقت ہو جاتا ہے اب روزہ کھول لینا چاہیے کوئی یہ سمجھے نہیں کچھ دیر اور ہم بھوکے رہیں گے تاکہ ہمیں اور زیادہ ثواب ملے گا نہیں یہ خلافِ شریعت عمل ہے غروبِ افتاب کے بعد افطار کا وقت ہو جاتا ہے دن بار آپ بھوکے تھے آپ کو فوراً افطار کرنا چاہیے اسی کے اندر خیر اور اسی کے اندر بھلائی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک لوگ بھلائی میں رہیں گے اسی طرح سہری کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کا حکم دیا ہے کہ تاخیر سے آپ کریں تو اسلام اپنے ماننے والوں کو تشدد کا راستہ مشکلات کا راستہ اپنانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ آسانی کا راستہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا ولا توعسروا آپ آسانیوں کا راستہ اپنائیں آپ مشکلات کا راستہ نہ اپنائیں یہ اپنے تعلق سے ہوا کسی طرح سے دوسروں کے تعلق سے بھی آپ دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں آپ دوسروں کے لئے مشکلات نہ پیدا کریں آپ آپ کے اگر اختیار میں ہو کہ لوگوں کے لئے چاہیں تو مشکلات پیدا کر دیں چاہیں تو آسانیاں پیدا کر دیں ایسے موقع سے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے لوگوں کے لئے مشکلات نہ پیدا کیجئے مختلف منصب پر لوگ ہوا کرتے ہیں بادشاہ وقت کے منصب پر ہوتا ہے کوئی وزیر کے منصب پر ہوتا ہے کوئی کسی علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے کوئی کسی کمپنی کا ذمہ دار ہوتا ہے کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے آپ جہاں کہیں ہوں اور جہاں جس تنداز کی بھی آپ کی ذمہ داری ہو آپ اپنے مہتہتوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجئے یسرو ولا تُعسرو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں جس میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں لوگوں کے لیے زبردستی کی مشکلات نہ پیدا کریں آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی لوگ سہم جاتے ہیں ڈر جایا کرتے ہیں خوف کھاتے ہیں لوگ ان سے اور گھر کے اندر ہنسی خوشی کا محول تھا جیسے گھر کے اندر والد صاحب تشریف لائے پورا گھر سہم جاتا ہے ڈر جاتا ہے یہ ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کے سامنے زبان نہ کھول سکیں لوگ آپ کے سامنے بول نہ سکیں اس طرح کا ماحول لوگ چل پھر نہ سکیں آزادی کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ جس مقام پر ہوں جس منصب پر فائد ہوں آپ کے ماتحت جو لوگ بھی آتے ہیں اور جو ملک بھی آپ کے ماتحت آتا ہو جو کمپنی بھی آپ کے ماتحت آتی ہو آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ آسانی کا معاملہ کیجئے آپ لوگ کے لئے مشکلات نہ پیدا کیجئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اپنے صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہو کو اسی طرح آپ نے یہ تعلیم دی تھی صحابی رسول ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نہو کو جب ان دونوں حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا تھا وہاں کا امیر بنا کر کے اور وہاں کی ذمہ داریاں دے کر کے اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو تلقین کی تھی کہ یسرا ولا تعسرا کہ آپ وہاں جاں تو رہیں وہاں کے امیر بن کے وہاں کے ذمہ دار بن کے ایک علاقے کے آپ ذمہ دار ایک علاقے کے آپ ذمہ دار جس علاقے کے آپ ذمہ دار ہوں وہاں لوگوں کے لئے آپ آسانیہ پیدا کیجئے گا لوگوں کے لئے مشکلات نہ پیدا کیجئے گا تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں کہیں ہو وہ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کا سبب بنے لوگوں کے لئے مشکلات پریشانیہ پیدا کرنے کا سبب اسے نہیں بننا چاہیے اسی طرح سے آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشر و لا تنفر آپ تبشیر کا کام کریں آپ ایسے کام کریں جس سے لوگ خوش ہوں لوگوں کے دلوں میں بشارت پیدا ہو لوگوں کے دلوں میں تمنائے جا گئے لوگ آپ سے قریب آئیں و لا تنفر اور لوگوں کے لئے تنفیر کا کام نہ کریں ایسا کوئی کام نہ کریں کہ لوگ آپ سے بدک جائیں آپ سے دور بھاگ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے تبشیر کا کام کریں بشارت کا کام کریں ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے خوش ہوں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے اور اپنا راستہ بدل لیں ان کے سامنے سے ہم نہ گذریں تو اچھا ہے ان سے کٹ کر کے نکل جائیں تو اچھا ہے تو انسان کبھی بھی کوئی تنفیر کا کام نہ کرے اسی طرح سے اسلام کی دعوت دینا ہے دین کی آپ کو دعوت دینا ہے تو آپ کو تبشیر کا راستہ اپنانا چاہیے آپ وہ طریقہ اختیار کریں تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں ایسا طریقہ نہ اپنائیے کہ الٹے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں آپ اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنی زبان سے اپنے اقوال سے آپ یہ مطاہرہ کیجئے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے اس دین میں آنے کی خواہش کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمل آپ کے کردار آپ کی زبان کو سن کر کے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو اس موقع سے کس طرح سے تبشیر آپ کریں گے اور تنفیر سے کیسے بچیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے فرمایا تھا اے معاد آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں امیر بن کے وہاں اہل کتاب کی آبادی ہے اور وہاں عیسائی آباد ہیں لہذا لہذا سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی دعوت دینا ہے لوگوں کو وہ اس بات کی دعوت دینا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو سب سے پہلے آپ کی دعوت یہ ہونا چاہیے آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ اس بات کا اقرار کر لیں شہادتیں ان کو مان لیں اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا الہ واحد مان لیں محمد صلی اللہ وسلم کو اپنا رسول مان لیں اس کے بعد انہیں بتائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ لوگوں کے اوپر پانچ وقت کی نماز دن میں فرض کی ہے فَإِنْهُمْ عَتَاعُوا لِذَالِكُ جب یہ بھی بات آپ کی مان لیں صلاحات کے پابند ہو جائیں نماز پڑھنے لگیں اس کے بعد آپ انہیں بتائیے أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے مال میں تمہارے اوپر زکاة فرض کر رکھی ہے جو زکاة مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقرہ اور مساکین میں تقسیم کر دی جائے گی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ آپ اس طرح سے تدریج کے ساتھ کریں گے اگر ایک ساتھ کسی کو ساری باتیں بتا دی جائیں اور کہا جائے شاہد تین کے اقرار کرو روزانہ آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے آپ کو اپنے مال میں سے اتنا یہ بھی دینا ہے آپ نے ایک ساتھ کسی کو بتا دی تو سوچے کہ اس دین کے اندر نہ داخل ہونا بہتر ہے اتنے سارے کام میں کیسے کر پاؤں گا لہذا لیکن اگر اسی کو آپ ترتیب وار بتائیں آپ ایک ایک کر کے بتائیں انسان ایک چیز کا عادی ہو گیا پھر دوسری بتائیں انسان پھر دیرے دیرے ساری چیزوں کو قبول کرتا جاتا ہے اور اس کے لیے ان ساری چیزوں کو قبول کرنا دشوار نہیں ہوتا ہے تو دو لوگوں نے اسلام کی دعوت دی ایک نے حکمت کا راستہ اپنایا ایک نے تبشیر کا راستہ اپنایا اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ایک شخص نے حکمت کا راستہ نہیں اپنایا اور تدریس کا راستہ نہیں اپنایا اور اس انداز سے اسلام کی دعوت دی کہ بجائے لوگ اسلام سے قریب آئیں اسلام سے متنفر ہو گئے تو دونوں نے کام ایک ہی کیا ہے لیکن دونوں کی طریقے عمل جو تھا اس طریقے عمل میں فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کی نتائج بلکل الگ ہو جایا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر تعلیم دی ہے کہ بشرو ولا تنفرو آپ تبشیر سے کام لے آپ تنفیر سے کام نہ لے ایسے عمل کریں کہ لوگ آپ سے قریب آئیں ایسے عامال نہ کریں کہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں اور آپ سے دور ہو جائیں اور آپ کے غلط طرز عمل کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں دین سے دور ہو جائیں تو یہ چھوٹی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے ہر شخص اپنے جس ماحول کے اندر رہتا ہو اس ماحول کے حساب سے اس حدیث کے معانی سمجھ سکتا ہے اور اس سے معانی نکال سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے جس جگہ پر ہم ہیں وہاں پر آسانی کا معاملہ کیسے کریں ہم تبشیر کا معاملہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے کیسے کریں کہ یہاں پر لوگوں کے لئے مشکلات نہ پیدا ہو جائیں کیا کریں کہ لوگ ہم سے متنفر نہ ہو دین سے متنفر نہ ہو ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بتا دی ہے ہر شخص اپنے اعتبار سے جہاں جس جگہ ہو جس طرح کا ماحول ہو اس کے حساب سے اس حدیث پر عمل کر سکتا ہے اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث پیش کی ہے یہ علم کتاب العلم میں پیش کی ہے کتاب العلم میں کس لئے لائے ہیں اس لئے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک معلم کو ایک ٹیچر کو ایک مدرس کو تدریس کے لئے اور تعلیم کے لئے کیا طریقہ اپنانا چاہیے جب وہاں فٹ کریں گے آپ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یسر و لا تو اثر ہو تعلیم کے باب میں لوگوں کو تعلیم دینا ہے پڑھانا ہے چھوٹے بچوں کو بڑے لوگوں کو تعلیم دینا ہے تو تعلیم میں آپ آسانی کا راستہ اپنائیے تحصیر کا راستہ اپنائیے لہذا جو بھی چیز لوگوں کو آپ کو سمجھانا ہے اس انداز میں آپ سمجھائیں کہ آسانی سے لوگ اس کو قبول کر لیں اس کو بہت زیادہ مشکل بنا کر کے آپ پیش نہ کریں کہ ایک آسان سی بھی چیز اگر مشکل بنا کر کے پیش کی جائے تو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسر و لا تو اثر ہو آپ تحصیر کا کام کریں لہذا جو کورس تیار کی جاتے ہیں کورس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کی جائیں اور وہ طریقے اپنائے جائیں کہ آسانی سے طلبہ علم کی باتوں کو سیکھ سکیں اور وہ باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ سکیں اور اس کو وہ سمجھ سکیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا طریقے تعلیم ہونا چاہیے جو آسانی پر مبنی ہو جو مشکلات پر مبنی نہ ہو اسی طرح سے اگر آپ کوئی ادارہ چلاتے ہیں اگر آپ کہیں پر ٹیچر ہیں استاذ ہیں آپ تو آپ کو وہاں پر جو بھی آپ کے نیچے کے لوگوں ان کے ساتھ آپ کو آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو اپنے ٹیچر کے ساتھ اپنے ہاں کے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ آپ آسانیوں کا معاملہ کیجئے وہ معاملات کیجئے آپ کہ لوگ آسانی سے تدریس کا کام کر سکے آسانی سے طلبہ علم کا کام کر سکے اگر آپ کہیں پر ٹیچر ہیں تو اپنے جو اسٹوڈنٹس آپ کے ہیں طلبہ آپ کے جو ہیں ان کے ساتھ آپ آسانی کا معاملہ کریں تاکہ آسانی کے ساتھ اپنا علمی سفر جاری رکھ سکیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے لئے ایسی مشکلات پیدا کر دیں کہ وہ تعلیمی سفر اب ناجاری نہ رکھ سکیں اور چھوڑ کر کے ان کو جانا پڑے اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبَشِّرُ وَلَا تُنَفِّرُ آپ تبشیر کا کام کریں آپ وہ طریقے اپنائیں جس سے طلبہ بچے پڑھائی لکھائی سے تعلیم سے قریب آئیں ایسے کام نہ کریں آپ کہ پڑھائی سے طلبہ بھاگیں دور بھاگیں آپ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آج جو چیز دوسروں نے اپنا رکھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے اپنی امت کو سری طور پر تعلیم دی تھی کہ آپ ان سارے امور کے کون سا طریقہ اپنائیں گے کس طرح سے آپ بچوں کو تعلیم دے کہ وہ بچوں کے ہاں خوشی پیدا ہو ہنسی خوشی بچے آئیں اور آ کر کے آپ سے تعلیم حاصل کریں گھر پہ ہوں تو ان کا جی چاہے کب اپنے اسکول میں ہم جائیں کیونکہ ان کو اسکول کے اندر ایک اچھا ماحول ملتا ہے بہتر ماحول ملتا ہے ان کا وہاں پر جی لگتا ہے وہاں پر جو اساتذہ ہیں ان کے ٹیچر سے ان سے وہ اچھی طرح سے باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹیچر سے اپنے اساتذہ سے خوش رہتے ہیں اور ان سے مل کر کے ان کو خوشی ہوتی ہے آپ ایسا کام نہ کریں کہ بچے آپ کا نام سن کر کے سہم جائیں اسکول جانے کا نام سن کر کے بچے سہم جائیں مکتب اور مدرسہ جانے کا نام سن کر کے بچے سہم جائیں اور بچے کوشش کریں کہ کسی طرح سے ہمیں اسکول نہ جانا ہو تو اچھا ہے راستے میں کہ ادھر ادھر چلے جائیں تو آپ اس طرح کا کام نہ کریں جس سے تنفیر ہو بجائے اس کے لوگ تعلیم سے قریب آئیں اسکول سے جڑیں آپ کا کوئی ایسا عمل جس کے وجہ سے لوگوں کی یہاں نفرت علم سے پیدا ہو جائے ایسا کوئی کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سے یہ حدیث ہے اگر اس حدیث پر غور کیا جائے کوئی عملی جامع پہنایا جائے تو اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم استنباد کر سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں جو ہم نکال سکتے ہیں کہ کون کون سے ہم طریقے نکال سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہوں لوگوں کو مشکلات علم کے راستے میں نہ آنے پائیں کون سا طریقہ اپنایا جائے جس طریقے کے اپنانے کی وجہ سے لوگ تعلیم سے جڑیں اور اسکول میں آنے سے اسی طرح سے مدرسے میں آ کر کے ان کو خوشی محسوس ہو ان کو کسی طرح کی پریشانی وہاں پر محسوس نہ ہو کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کیا علم کے تین نفرت کے جذبات پیدا ہوں کتنے وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں مدرسوں میں آتے ہیں اسکول میں آتے ہیں تاکہ وہ اپنا علمی سفر شروع کریں جاری کریں لیکن ان کے ساتھ آغاز ہی میں کچھ اس طرح کے معاملات کبھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں درمیان ہی میں اپنا تعلیمی سفر منقطع کرنا پڑتا ہے چھوڑ دینا پڑتا ہے آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کے اندر ہوتا رہے ہیں ہم لوگوں کے لئے تحصیر و آسانی کرنے والا بنیں لوگوں کے لئے پرابلمنز پیدا کرنے والے ہم نہ بنیں ہم لوگوں کے لئے تبشیر کا سبب بنیں ایسے عامال ہم کریں جس سے لوگ خوش ہوں ہم سے قریب آئیں ہم لوگوں کے لئے تنفیر کا سبب نہ بنیں نفرت دلانے کا سبب نہ بنیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں